صدرِ محترم، قساطِزِ حضرات، مہمانانِ خصوصی اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم میرے تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی اور میں ان اشعار سے اپنی تقریر کو شروع کرنا چاہوں گا شبِ ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے چراغِ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے چھٹیں گے سارے اندھیرِ جہا سے اب جہالت کے مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے معزز سامعین، سیرت النبی ایک ایسا موضوع ہے جس پر کائناتِ ارضی کے سیرت نگاروں اور کلم کاروں نے ہر دور ہر زمانے میں محبت واقیدت سے لکھنے کی کوشش کی ہے مگر ہمیشہ تشنگی ہی رہی ہے سامعین حضرات، عالم دنیا کے شجر کاٹ کر کلم بنا دیے جائے اور تمام سمندروں کو سیاہی اور اللہ کے پیغمبر، آمینہ کے نور نظر، سید البشر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو کلم بند کیا جائے تو سمندر خوشک ہو سکتے ہیں، کلم ختم ہو سکتے ہیں مگر میرے سرور کونین، رحمت اللی العالمین کی سیرت متحرہ کا ایک باب بھی رقم نہ ہو سکیں گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن و تابہ ہے میرے شہین شاہِ عرب و عجم ہر لحاظ سے کامل انسان ہے میرے سرور کونین کو خالق عرض و سمہ اللہ رب العزت نے بے شمار موجزہ سے نوازا صدر زی وقار، آمینہ کے نور نظر کی انگلی چاند کی طرف اٹھے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے سورج ایک اشارے پر پلٹ کر آ جائے کلوے کوئے میں لواب دہن مل جائے تو کوہ میٹھا و شری ہو جائے شجر جڑوں سمیت چل کر قدموں میں آ جائے بند مٹھی میں پتھروں سے کلمی کی صدائے گنجنے لگے چھلی پر دست مبارک فیرے تو چھلی سے روشنی کی شوائی فوٹ پلے اور راست روشن ہو جائے دوستو یہ تو موجزات کی صرف ایک جھلک ہے اللہ رب العزت نے میرے حضور کو سر سے پاؤ تک سرابہ موجزہ بنا کر بھیجا ہے اور آخر میں اس شیر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملیں گا بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملیں گا تاریخ اگر ڈھونیں گی سانی محمد تاریخ اگر ڈھونیں گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملیں گا سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملیں گا